بنارس کی گلیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ وشیش پیشکش بنارس کی سڑکوں پر آج تک موجود ہے ہر اس جگہ پر موجود ہے جہاں بنارس کا یہ گاڑا رنگ دکھائی دے رہا ہے بنارس کا ہر رنگ بنارس کی ہر خوشبو آج صرف اور صرف ہم سمیٹے رکھے ہیں آج تک پر تاکہ آپ بھی دیکھ سکے کہ چناؤ دو ہزار چودہ کی جو سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہے وہ اسی بنارس کی دھرتی پر ہے اور آپ کو بتا دے راجنات سنگھ بیجی پی ادرکش نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں بلکہ وہ پریس کانفرنس ان کی چل رہی ہے اس وقت بھی اس میں ان کا یہ کہنا ہے صاف سنکیت انہوں نے دیئے ہیں کہ بنارس ریٹین کر سکتے ہیں نریندر موڈی بڑودرا اور بنارس دونوں ہی جگہوں سے لڑ رہے ہیں نریندر موڈی ایسے میں سوال یہ تھا کہ بنارس کو رسوا تو نہیں کر دیں گے لیکن کم سے کم راجنات سنگھ نے ووٹنگ کے آج دیکھ لیجے چناو پرچار ختم ہو رہا ہے اس کے این پہلے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ سنکیت دینے کی کوشش کی بنارس ریٹین کریں گے نریندر موڈی اگر وہ جیتتے ہیں یعنی صاف بتانے کی کوشش ہے کہ بنارس انہی کا رہے گا بنارس کے لوگ انہی کے رہیں گے آئیے آپ کو سناتے ہیں راجنات سنگھ اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے الگ الگ جگہ پر ہمارے سمباد آتا موجود ہے ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی کہا ہے راجنات سنگھ نے کہ یہ ان کی کرم بھومی بنے گی جہاں نریندر موڈی کے لیے بنارس کرم بھومی بنے گی یعنی یہاں کے جو ووٹرز ہیں ان کو پربھاوت کرنے کے لیے ان کو یہ آشواسن دینے کے لیے بھروسہ وشواس جگانے کے لیے کہ یہاں پر اگر وہ مددان ڈالتے ہیں نریندر موڈی کے لیے تو نریندر موڈی انہی کے ہو کر آئیں گے راجنات سنگھ نے لگ بھک صاف کہہ دیا ہے کہ بنارس وہ ریٹین کر سکتے ہیں کمار بکرانت ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ موجود ہے لنکا سے ان کے پاس بھی چلیں گے بوش میں ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ انرک دھانڈا ہمارے سہیوگی بنے ہوئے ہیں ان سب ہی کا روخ کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ لہورابیر چوک ہے اور یہی سے گزرا ہے آج لگ بک دیکھیں کتنا دلچسپ ہے آج جتنے بھی روڈ شوز ہوئے ہیں جتنی بھی ریالیاں ہوئی ہیں وہ لگ بک اسی علاقے سے گزری ہیں زبردست بھیڑ تھی آج صبح میں جب راہل گاندھی یہاں سے گزرے تھے اور کم سے کم کانگریس کے نظریے سے کہا جا پتا ہے کہ کچھ حد تک اس میں سفلتہ ملی ہے لیکن یہ تصویر بھی اتنی ہی دلچسپ ہے کہ ہم جہاں پر موجود ہیں بیجے پی کے بھی نیتا اسی تعداد میں دکھ رہے ہیں اور ویسے ہی سماجوادی پارٹی کے بھی نیتا ہم آپ کو الگ الگ جگہوں کی آج تصویریں دکھا رہے ہیں دو ریالیاں جو آج ہوئی ارون کے جیوال اور آپ نے اکھلے شاہدب کی ریالی اس کے ساتھ ہی راہل گاندھی کی لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنارس کی راہوں کو آج اپنے رہ گزر تو مل گئے لیکن منزل جو ترقی کی ملنی ہے وہ کتنی دور ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو بنارس کے سامنے ہے تو ووٹ کی لڑائی تو بعد میں ہوگی بارہ کو ووٹ یہاں پر ڈلنے ہیں لیکن اس سے پہلے روڈ شو کی لڑائی چل رہی ہے کس کا روڈ شو کتنا اچھا کتنی زیادہ بھیڑ اور یہ سوال بھی کی میری جو رالی ہے وہ تمہارے رالی سے بہتر ہوئی ہے یہی لڑائی فلحال چل رہی ہے بنارس کی دھرتی پر لیکن کیا یہی بھیر پیمانہ ہے جیتی آہار کے لیے یہ ہے وہ بڑا سوال ہمارے ساتھ تمام یہاں کے لوگ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے سماجوادی پارٹی کے لوگ بھی ہیں بی جے پی کے بھی لوگ ہیں کانگریس کے بھی کچھ لوگ ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب ایک نمونہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آج صبح میں اسی لہرہ بیر چوک پر میں موجود تھی اور راہل گاندھی کا کافلہ یہاں سے گزرا تھا تو کس طرح کی تصویر تھی راہل گاندھی نے لوگوں سے سیدھے سمپرک ساتھنے کی کوشش کی آج اور اس کا اثر بھی کافی حد تک دکھا تھا کیمرمن محسن ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی رالی کے بلکل آگے جا کر دیکھا کی نظارہ کیا تھا کیسے پرموت تیواری سے لے کر راج ببر نغمہ ہر ہر طبقے کے لوگوں کو ہر دھرن کے لوگوں کو جالا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر ہو سکے پنارس کی سڑک پر دیکھیں ہم موجود ہے لہرہ بیر چوک پر اور یہی سے گزر کر راہل گاندھی کی یہ رالی یہ روڈ شو اب جا رہا ہے یہ کافلہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے بھاری سرکشہ کے بیچ میں لیکن چاہے راہل گاندھی یہاں پر خود دکھائی دے رہے ہیں ان کے ساتھ آجائے رائے جو امیدوار ہیں یہاں سے پنارس کے کانگریس پارٹی کے وہ بھی موجود دکھ رہے ہیں بھاری تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں چاہے چھتے ہو یا پھر عام لوگ ہو سب سے مہتپون یہی ہے کہ راہل گاندھی کی ایک کوشش ضرور دکھائی دیتی ہے جنتہ سے سمپرک ساتھ دیکھی اور اسی میں دیکھئے یہ آجائے رائے بھی ان کے بغلبے ہیں راہل گاندھی کی طرف سے کانگریس کا یہ روڈ سو اور اس روڈ سو کے ذریعے یہ کوشش دکھائی دے رہی ہے کانگریس پارٹی کی کہ بنارس میں وہ ایک جواب دے سکے جو نرمیدواروڈی نے کیا تھا امیٹی میں ایک دن پہلے جو پلچار کے لیے وہ خود رہتے ہیں اور وہی ایک خود شواب پر دکھائی دے رہی ہے کیامرمن محسن خان کے ساتھ انجنا اونکر شب بنارس آج تک تو دیکھا آپ نے کیسے صبح میں زبدست بھیر تھی بہر اسی سڑک پر اور بنارس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے موڈ سے ضرور چلتا ہے لیکن کہیں پر رک جائیے دس لوگوں سے باتچیت کیجئے تو جو راجنیتک رائے لوگوں کی ہے وہ بہت سشک طریقے سے وہ رکھتے ہیں اور ایسے ہی لہورابیر میں دیکھیں اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اب یہ روڈ شوز ختم ہوئے پھر بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ذرا یہ بتائیے راجنات سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی کرم بھومی بنے گی اور ریٹین کریں گے رسوا تو نہیں کریں گے بنارس کو نریندر مودی سوالی نے اٹھتا یہ بہت صحیح بات راجنات جی نے کہا ہے اس کا بہت بڑا ایک کارن ہے تارک ہے ترک ہے اس میں گجرات ڈیولپ ہو چکا ہے وہ ایک رول موڈل بن چکا ہے اب گجرات کے باہر دودرا کی ووٹنگ ہو گئی اب بنارس کی ہو رہی ہے تو بول دیجئے بنارس رکھیں گے یہ تو چالاکی کہلاتی ہے آپ دیکھئے اس کا اددیس ہے بنارس میں یہاں سے لڑنے کا بنارس کو ڈیولپ کر کے وہ انڈیا کے لیے ایک رول موڈل بنا سکتے ہیں یہی سے باتچیت آگے لیے چلیں گے کچھ سماجوادی پارٹی کے بھی لوگ ہیں اب بڑا دلچیس پہ سماجواد کیے ایک ایک انٹرناشنل کمپنی کے ساتھ ان کی بات چیتوری بات کریں گے لیکن اسے پہلے ذرا سناتے ہیں کہ راجنات سنگھ نے کیا کہا اس سولہویں لوگ سلحہ کے چناؤ پرچار کا پٹاک چھپ ہو رہا ہے اس دوران چناؤ پرچار کے لیے میں نے سارے دیس کا دورہ کیا ہے سارے دیس کا دورہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں دیس کے سمکس جو اس سمجھ چناؤتیاں ہیں مہنگائی پرشتاشاہ کشاسن اور سرکشاہ بیرزگاری دیس کی جنتہ یہ محسوس کرتی ہے کہ ان چناؤتیوں پر ویائی پرابط کرنے میں کانگریس لیٹ یوپی اے گورنمنٹ پوری طرح سے بفل لئے سٹانڈ بھائی سٹانڈ بھائی تو دیکھا آپ نے راجنات سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ یہی کرم بھومی بنے گی یعنی کم سے کم ووٹروں کو پرابط کرنے کی ایک آخری کوشش ہے بی جے پی کی طرف سے راہل گاندی بھی آت سڑکوں پر گزرے ہیں روڈ شو بھی اچھا ہو گیا ہے ارون کے جیوال بھی چناؤتی دے رہے ہیں چناؤتی دے رہے ہیں اکلیشی آدب بھی ایسے میں مقابلہ زبردست ہے اس بات کے احساس سے بی جے پی بھی نہیں بچ سکتی ہے ایک بار میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو ٹوپی پہننی شروع کی ہے پہلے تو نہیں پہنتے تھے ارون کے جیوال کو دیکھیں دیکھیں یہ دکھانے کا ہے کہ جتنے زیادے لوگ سمرتھک جو عام کار کرتا ہے جو عام لوگ ہیں ایک دن میں کتنے گھنٹے پہن رہے ہیں گھنٹے ایسا کوئی ٹائم تھوڑی نہیں دن میں 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں یہ کوئی آفیس آور تھوڑی نہیں کہ 8 گھنٹے پہن رہے ہیں بیجے پی سے بات ہوگئے میں چاہتی ہوں سماجوادی پارٹی سے بھی ایک ویکٹی سے چرچہ ہو جائے کیلاش چورسیا تو اب اپنا پرچار بھی نہیں کر رہے تھے ہتھیار ڈال دیئے انہوں نے آج اچانک کیا سوجھی میں نے ایسا نہیں ہے جس پرکاس آپ نے دیکھا کہ اس پردیس کے یہ ششفیر مخمتری جی کے آنے کے بعد جو کاسک دردی پہ سماجوادی آج لہر دیکھنے کو ملی ہے نسچے طور پر یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگی اور ہمارے پرتیاسی بھاری بہمت کے ساتھ جیتنے جا رہے ہیں یہ یہ دعوے تمام ہے دعوے تمام ہے لیکن بنارس کی دھرتی پر بنارس ہی تیہ کرے گی کی قسمت کس طرح سے چمکے گی سیدھے رکھ کرتے ہیں کمار وکرانت ہمارے سہی ہوگی ہمارے ساتھ ہیں اور وکرانت آپ اس جگہ پر ہیں جہاں سے کسی نے شروعات کی تو کسی نے سماپن لیکن ہر کو یہ چاہتا ہے کہ راجنیتی میں چرم وہ پہنچے اسی لنکا کے ذریعے بکرانت جی بلکل میں لنکا گیٹ پر ہوں یہی سے نریندر موڈی نے اپنے کاریکرم کی شروعات کی تھی اور راہل گاندھی نے یہی پر آ کر اپنا روڈ شو ختم کیا آج مہتپون بات یہ ہے کہ پانچ تاریخ کا بدلہ کہیں راہل گاندھی نے دس تاریخ کو لینے کی کوشش کی امیٹھی میں چناؤ پرچار کے آخری دن نریندر موڈی نے ایک ریلی کی تھی اور یہاں پر آ کر کے راہل گاندھی نے روڈ شو کیا دس تاریخ کو بنالس میں چناؤ پرچار کے آخری دن تو یہاں پر جو ویواد بھی ہوا ہے یہاں پر وہ یہ ہوا ہے کہ جس جگہ پر نریندر موڈی ریلی کرنا چاہتے تھے وہاں ان کو نہیں کرنے دی گئی اور وہی سے راہل گاندھی کا روڈ شو شروع ہوا اور اہم بات یہ کہ راہل گاندھی کے روڈ شو میں دو باتیں اہم رہی کہ ایک تو جو مانوٹی علاقہ ہے وہاں اس کا خاص خیال لکھا گیا وہاں سے روڈ شو چلا اور روڈ شو میں جو لوگ ساتھ تھے وہاں پر بھی سمی کرنوں کا خیال لکھا گیا راج ببر نگمہ جو کی مانوٹی کے لوگپری مانے جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے گلیمر بھی تھا اور پرموٹیواری موہن پرکاش جو برامر نیتا مانے جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے دیکھیں بنارس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نگری کے تین نام ہیں کاشی وارانس اور واراناسی یہ تینوں نام جنتہ کے دل میں بستے ہیں لیکن تین پارٹیاں ہیں کمل ہاتھ کا پنجا اور جھاڑو ان تینوں میں سے کون جنتہ کا دل جیتے گا یہ دیکھنا ہوگا سولہ مئی کو فیلحال وقت ہو چکا ہے چناؤ پرچار ختم ہونے کا تو پولیس نے سبھی سمرت کو کہا ہے کہ اب نارے وغیرہ لگانا بند کیجئے اور اگر آپ کو بات کرنی ہے تو سمرت کو اسے وقتگر جا کر بات کیجئے اور پولیس سکری ہے اور اپنی بھومی کا بہتر طریقے سے یہاں پر نبھا رہیے سبھی سمرت کو کہا ہے کہ آپ اب یہاں پر نارے بازی مت کیجئے میڈیا میں مت آئیے اور اس کے آگے کا حال ہم جانتے ہیں موسمی سے جو موجود ہے میڈاگین چوراہے پر شکریہ وکرانت ہم ملدہیا چوک پر موجود ہیں ملدہیا چوک سیاسی اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا ناریندر مودی جب اپنا نامانکن بھرنے یہاں آئے تھے تب انہوں نے اسی ملدہیا چوک پر سردار والب بھائی پٹیل کی جو پرتما ہے اس میں مالا چڑھائی تھی آج اکھلیش یادا جلد بازی میں یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنا روڈشو یہی ملدہیا چوک سے شروع کیا روڈشو تو انہوں نے شروع کیا پر جلد بازی میں انہوں نے مالا بھی نہیں چڑھائی اور جلد بازی میں نکل گئے اور اس کے بعد بھاچپا کی کارے کرتا آئے اور انہوں نے پرسپا کا شدی کرن کرنے کے لئے دودھ اور پانی چڑھائیا